بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس السلام علیکم سٹوڈنٹس امپورٹنٹ بورڈ ایم سی کیو سیریز چیپٹر نمبر سکس پارٹ ٹو تو چلتے ہیں آج کے پہلے ایم سی کیوز کی طرف دا اینت پازٹیو روڈ اف دا پرڈکٹ اف دا ایکس ون ایکس تو ایکس تیو ڈاٹ داڈ ڈاٹ سو آن ابزرویشن ایز کارڈ یہ کیا کہلاتی ہے جس کو میں آپ کو درہ سمجھا دیتا ہوں وہ کیا کہنا چاہا رہے ہیں لوگ کہہ رہا ہے کہ اگر ٹو ویلیز ہیں اس کا پرڈکٹ ہے تو یہ ٹو ویلیز ہیں تو یہ ون بائی ٹو اسی طرح اگر ٹو ملٹی پلائے بائی ٹری ملٹی پلائے بائی ٹو ہے ون ٹو ٹری ویلیز ہیں تو یہ ہو جائے گا ون بائی ٹری ٹو ملٹی پلائے بائی ٹری ملٹی پلائے بائی فور ملٹی پلائے بائی فائی یہ کتنی ویلیز ہیں ون ٹو ٹری فور تو یہاں پہ لے گا ون بائی فور تو یہ وہ اس ایم سی گول میں پوچھ رہے ہیں کر رہا تھا اینتھ پاسٹیف روڈ اوف دا پرڈکٹ اوف دا دس ویلیز اپدربیشن اس کا تو وہ کیا کہلاتا ہے جیومیٹرک میل آپ نے کوئیشن حل کرتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ اس طریقے سے جو آپ ویلیو فائنڈ کرتے ہیں وہ جیومیٹرک میل کہہ راتی ہے اوکی جیس ٹوڈنٹ مووڈ ٹو نیکس ایم سی گول دا ویلیو اپدینڈ بائی ریسی پروکیٹنگ دا مین آف دا ریسی پروکر آف دیس اب یہ اس اصل میں کی ورڈ ہر ایم سی گول میں کوئی نہ کوئی کی ورڈ ہوتا ہے یہاں پر یہ تھا پروڈکٹ یہاں پر ہے ریسی پروکیٹنگ اب ریسی پروکیٹنگ کا مطلب ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مین کا ریسی پروکیٹ لے لیں یہ ہے ریسی پروکر جس طرح دو ہے دو کا ریسی پروکر ہے وان بائی ٹو ٹھیک ہے جی سوڈنٹ تو اس حوالے سے اس کی جو آپشن ہوگی وہ کلاتی ہے ہارمونک می یعنی کہ یہ جو فارمولا ہے ریسی پروکیٹنگ کے فارے سے مین کا وہ کلاتا ہے ہارمونی مین اوکے جی سوڈنٹ دا موسٹ فریقینٹ اکرنگ ابزرویشن ان اڈیٹا سیٹ اس کارڈ یہ تو ویری سیمپل ہے وہ کہہ رہا کہ کسی بھی ڈیٹا کے اندر جو زیادہ دفعہ ویلیو آئی ہوتی ہے وہ کیا کلاتا ہے وہ مارڈ کلاتا ہے اوکے جی نیکسٹ ایم سی کیوں سایدہ میئرز وچ موسٹ ہے اس میں کی ورڈ پچھلے ایم سی کیوز میں موسٹ فریقینٹ تھا کی ورڈ ہر ایم سی کیوز میں کوئی نہ کوئی کی ورڈ ہوتا ہے جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا آنسر کیا ہوگا اوکے جی اب اس کی ورڈ کے مطابق ہم اگزیمپل حل کرتے ہیں کہ اگر میں ویلیز لے دیتا ہوں ٹو تھری فور فائف اور سکس یہ میں نے لیٹا لے لیے اب موسٹ کا مطلب کیا ہے کہ آپ دونہ طرف سے برابر برابر ویلیز چھوڑتے جائیں یہ دیکھیں میں نے ادھر سے بھی دو ویلیز چھوڑ دی ہیں ادھر سے بھی دو ویلیز چھوڑ دی ہیں ترمیان میں اکیلی ایک ویلیو رہ گئی ہے تو یہ کہلاتی ہے میڈین میڈل موسٹ میڈل موسٹ ویلیو میڈل موسٹ کا تعلق میڈین کے ساتھ اوکے جی دا ابزرویشن ڈیوائیڈ اڈیوائیڈ 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 سیٹ انٹو فور ایکول پارٹس جی چار اس میں کیورڈ کیا ہوا فور ایکول پارٹس ڈیسائلز کا تعلق دس پارٹس سے ہے کوارٹائلز کا تعلق فور پارٹس سے ہے پرسنٹائل یہ تو پرسنٹیج جیسرہ آپ نکالتے ہیں ملٹیپلائیڈ بے ہنڈیڈ کرتے ہیں اس لئے اس کی آپشن کونسی کوئیکٹ ہوگی بی کوارٹائلز سپریٹ اور سکیٹرنیس اور ابزرویشن ان اڈیوائیڈ سیٹ اس کا اب اس میں کیورڈ کیا ہے یہ سکیٹرنیس یا سپریٹ اس کا جو میننگ میچ کر رہا ہے وہ دسپرشن کے ساتھ میچ کر ٹھیک ہے ایوریڈ کے ساتھ نہیں کر رہا سینٹرل تیننسی کے ساتھ نہیں کر رہا سپریٹ اور سکیٹرنیس کا جو میننگ ہے بکھرنا یا پھیل جانا وہ دسپرشن کے ساتھ کر رہا ہے تو اس لئے آپشن بی اس کریکٹ وکر جیس سٹوڈنٹ چلتے ہیں نیکس ٹیم سی اس کے طرف میئرز دیگری اور ایکسٹینڈ آف ویرییشن این ایڈیٹا سیٹ ایز کار ٹھیک ہے اب اس میں بھی یہ دیفنیشن کے حوالے سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں دیگری دیگری اور ایکسٹینڈ آف ویرییشن ایڈیٹا سیٹ اور کار میئر دو ڈسپرشن یہ آپ کو پی نمبر 137 پہ مل جائی تو یہ دیسپرشن کے دو ایم سی کیوز تھے تو دیئر سوڈنٹس اس کی بھی جو آپشن اے ہے وہ کریکٹ ہوگی اچھا جی نیکس چلتے ہیں دا ایکسٹینڈ آف ویرییشن بیٹوین ٹو ایکسٹریم ابزرویشن اب ایکسٹریم کے دو میننگ ہیں میکسیمم بھی ایکسٹریم ہے اور انت کا دمیان ویرییشن اب وہ کہا کیا رہا ہے کہ اگر میں نے فرض کرے یہ ہی ڈیٹا لکھا ہے اب اس کی جو ایک ایک سکس ہے یہ منیمم ہے اور یہ میکسیمم ہے اب ان کا اپنے ڈیفرنس نکال 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 سکس مائنس ٹو تو یہ آئے گا آئے 4 تو یہ جو چیز ہے یہ کہلاتی ہے range نکال نکال اچھا جس سٹوڈنٹ نیکس ایم سٹوز مین آف دا مین آف دا سکیر ڈیوییشن آف دس یہ ویلیوز ہیں ابزرویشن ہیں فروم دیئر اریثمیٹک مین یعنی کہ اریثمیٹک مین میں سے سکیر کی ویلیو مائنس کرنی ہے اریثمیٹک مین میں سے سکیر کی ویلیو اب آئے درہ یہ اریثمیٹک مین اور یہ اس کا سکیر اریثمیٹک مین میں سے سکیر کی ویلیو مائنس کی تو وہ کیا کہلاتی ہے variance تو دیئر سوڈنٹس اس لیے ہمارے پاس جو اس کی option ہوگی variance is scale deviation آگے یہ ساری اس کی definition ہے variance کی یعنی variance کا اگر positive scale root لے لیں تو وہ کیا کہلائے گا یہ variance ہے جو ہم نے پڑا ہے اس کا اگر آپ scale root لے لیں تو وہ کیا جاتا ہے standard deviation sd mean standard deviation vr mean variance تو جی students اس لیے ہماری option c is correct یہ تھے ہمارے 10th کے chapter 6 کے MCQ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی اگر پھر بھی اگر آپ کے ذہن میں کچھ konfirm ہے تو مجھے comment کرنا مت بولیے گا اللہ ہم سب کو حامی ناصر و بہت شکری مجھے